عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو بیئرز we are going to share a resolving conflict with others it's also one of the interesting event that occurred between among the students یعنی one to one بھی conflict ہو سکتا ہے زیادہ بچوں کے درمیان groups کے اندر بھی conflict ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے resolve کریں یعنی بچے آپ اس میں چھوٹا موٹا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک thought provoking ہے کہ کسی نے کوئی آئیڈیا ان کے ذہن میں ڈالا اور اس وجہ سے وہ بات اس طرح سے نہیں جس طرح سے وہ سمجھی جارے تو یہ misleading آئیڈیاز ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں یا اپنے بارے میں فرد جب سوچ رہا ہوتا ہے تو that creates a conflict conflict کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا challenge ہے جو ہمیں اس کو resolve کرنا ہے اور اس کو actually سمجھنا ہے what has happened ایسا کیوں ہوا اور دوسروں کے بارے میں دوسروں کے behavior کے بارے میں ہم جو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی اس نے یہ جملہ کہا اس طرح سے اس نے یہ کہہ دیا اور وہ جملہ جانا وہ بعض وقت یہ ہے کہ لفظ ہم کہتے ہیں کہ carry power واقعی وہ جملے جو دوسرے لوگ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ انجانے میں ہوں یا جان بوجھ کر کہا جائیں تو یہ وہ نقصان دے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اثرات ذہن پر مرتب ہوتے ہیں اور ذہن پھر باڑی کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے اور پھر اس میں behavior جانا وہ بدلتا ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ why the other person is becoming uncomfortable اور پھر یہ ہے کہ جو emotional events ہیں بچے جون جون بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر thoughts کے ساتھ emotion جانا وہ بدلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس نے وہ الفاظ کا سہرہ لیتا ہے تو الفاظ کو ہم جب interpret کرتے ہیں تو that is not so realistic اس طرح سے وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں جس طرح سے وہ کہی جا رہی ہوتی ہیں یا ان کو interpret کیا جا رہا ہوتا ہے we to be very careful about the words when we are saying for the others بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اچھے الفاظ سے جو realistic ہوں جو دوسروں کے بارے میں سچ کے قریب تر ہوں وہ الفاظ ہم استعمال کریں اور اس کے لیے پھر اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں کہ یہ تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئی نہیں سکتے یہ اتنے اچھے لفظیں ہیں اور اس ورد کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہے ہمیں بہرحل اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات بچے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں بچوں کے خوف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے ایموشنز بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں وہ جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں مہباب کے ساتھ تو اسوسییٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سے توقعات رکھتے ہیں اس لیے سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی وہ توقعات رکھتے ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ اس نے اس کی طرف دیکھا نہیں وہ بلایا نہیں اس بات کو اس نے اتنا مائنٹ کیا کہ وہ ایسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا دوست اس سے ضرور بلاتا اس سے کوئی جملہ کہتا تو اینی ہاؤ وہ جب رابطہ کیا پتا چلا کہ اس نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں تو یہ غلط فہمی جو ہے نا یہ کانفلیکٹ پیدا کرتی ہے تو اس لحاظ سے جب ہم ریالیسٹک ایونٹس بچوں کو بتانے کے لیے ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اور اصل صورتحال تک پہنچنے کے لیے دوسروں سے یقینا پروب کرنا چاہیے اس پروب کی صورت میں دے گارتا آئیڈیاز گوٹ اور اسی طرح تیچرز آر ویری پیس فل ان ریزولونگ کانفلیکٹس وہ تیچرز جانا وہ ایکسپلور کرتا ہے ایکسپلین کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ مطمئن کرتا ہے یہ دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے دا آدھر اس تینکنگ پازیٹیو اباؤٹ یو وہ آپ کے بارے میں جتنا کلیر ہے جتنا پازیٹیو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے ہی سمجھنا ہے اور اسی طرح تیچر جانا وہ انٹیسپیٹ کرتا ہے بتاتا ہے کنوے کرتا ہے کیونکہ وہ اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے تیچر کو بچوں کے بارے میں انتاظہ ہوتا ہے اور وہ ان کی آپس کی جو ایمبیگویٹیز ہیں ان کو کلیر کرتا ہے تو سو وی ٹو بی ویری کیئر فول آباوٹ گروپس کانفلیکٹس اور اسی طرح جب ہم کانفلیکٹس کوریسپانڈ کرتے ہیں تو کوریسپانڈنس جو ہے وہ غلط ہو جائے یعنی اس کو اس طرح سے ریسپانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح سے ہم یعنی ایک ایسا لفظ جو گالی کی صورت میں کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ آنریالیسٹک that is not true تو اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور اس میں الفاظ کو جو استعمال کی لینگویج استعمال کی جاری ہوتی ہے that is not ریالیسٹک اور اسی طرح بچوں کو ہم جو پازیٹیویویر کی طرف پر موڈ کرتے ہیں تو دوسرے جو پرے لفظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں آنریالیسٹک ان سے ہم ان کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پازیٹیویٹی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح بہت ساری ایسی یعنی سٹریٹیجیز ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں بچے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کا لیڈرشپ کا رول ان کو فرینڈشپ کا رول اس میں یہ ہے کہ بیٹر رول ایس ان ویچ دی آر فار دی آرز دی آر تو پرفارم فار دی آرز اور جس میں وہ دوسرے افراد کے لیے یعنی اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے پریفر کرنا جانا وہ سبق دیتے ہیں کہ جناب you to live for others live for country and you to serve the country not only for your earning but you are to serve your country with the quality and the best quality products and best quality things یعنی ہم بچوں کو فیس to فیس one to one جب ہم intervene کرتے ہیں تو one to one بچوں کو آپس میں جب ہم declare کرتے ہیں ان کے آپس میں یعنی ایک دوسرے سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور حقائق شیر ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں clear ہوتے ہیں کہ we are to be very clear anyhow جتنی بھی conflicts ہیں even یعنی کامنٹ کے بارے میں سوچ کر ہم کسی سے کانفلکٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو it's not realistic we to be very careful and we to make our kids very careful to be realistic about the behavior of the others thank you very much for listening